موسیقی ینگسٹرز جو ہماری نئی نسل ہے وہ کافی حد تک ایسے مراحل میں گزریے جہاں پر کہیں نہ کہیں ان کے لیے ان کے پیڑنٹس کے لیے نقصان ہے تو آج کس پرگم میں ہم بات کریں گے اس جو پر کہ کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے ہم نوجوانوں کو خلط راہ سے بچا سکتے ہیں جرائم سے ان کو بچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو محبت پیار اپنے ملک پاکستان کے ساتھ سب یہاں پاکستانیوں کا جو یوکے میں بیسٹ ہیں ان کا ہے لیکن ان کا رابطہ جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہماری یہی کوشش ہے آج اس پرگرم کے ذریعے سے جو یوکے فورٹی فور کے سپیشل پرگرم میں ہم بات کریں گے ایسے لوگوں سے جو حل بتا سکیں گے ہمیں کہ کس طرح سے یوکے میں موجود جو ہماری نیو جنریشن ہے جو ہمارا مستقبل ہے یہاں بھی اور پاکستان میں بھی اس کو سیکیور کیا جا سکتا ہے اور ان کے تمام معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ آنے والے وقت میں وہ یوکے میں بھی انگلینڈ میں بھی اچھے شہری بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے جو ان کا رابطہ ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے جہاں تک بات ہے یوکے فورٹی فور کی تو ہم اپنے اس چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں اوورسید پاکستانیز کے لیے ہم اپنے پوریگرامز لے کر آتے رہیں گے جن میں ان کو بہتری کے حوال سے ہم گارڈ کر سکیں تو آج کے شو میں ہم بات کریں گے انہی دو پوائنٹس پر جس میں نوجوانوں کی بہتری کی بات ہو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مانچسٹر میں ہمارے سینئر ریپورٹر وسیم چوہدری اور ان سے ہم بات کریں گے ہمارے جو یہاں پر اسپیشلی یوکے بیسٹ جو نوجوان ہیں ان کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں دستیم بتائیے گا کیونکہ آپ یہیں پہ بیسٹ ہیں کافی عرصے سے آپ ان جنگسٹرز کو دیکھ بھی رہے ہیں تو آپ کی نظر میں کیا مسائل ہیں اور کس طریقے سے ان ایشوز کو ریزولف کیا جا سکتا ہے جی خان صاحب بہت شکریہ مانچسٹر میں ویلکم آپ کو اور بلکل میں مخصر بات کروں گا کہ برطانیہ میں اس وقت پاکستانی بریڈش پاکستانی کمیونٹی کی فورٹ جنریشن جو ہے وہ پروان چر رہی ہے اب جو ہے بڑا یہ ایک سینسٹیف حساس یہ جو ٹوپک ہے چونکہ پہلے جو لوگ آئے تھے پچاس ہارٹ کی دہائی میں ان کا مقصد صرف چا تھا وہ امیگرینٹ سے پیسہ کمانا تھا اپنا حالات بہتر کرنا و واپس جانا تھا لیکن وہ ایسا نہیں ہوا اب تو آپ دیکھیں کہ مید بھی جو لوگ جو ہے وہ پاکستان جاتی تھی اب وہ لوگ ادھر ترجیح دیتے ہیں بچوں کی شادیاں پاکستان میں ہوتی تھی وہ بھی ہونا بہت کم ہو گئی ہے بہت سارے اس کے ادھر ریزنز بھی ہیں لیکن یہاں پہ جو بڑا ایک لامہ فکریہ بھی ہے کمیونکیشن گیپ ہے میں کہوں گا کمیونکیشن پیرٹس کے درمیان اور جو ہماری یوتھ ینگسٹرز ہیں جن کو بریڈش پاکستانی کہتے ہیں جو بریڈش باؤن پاکستانی ہے تو وہ پاکستانی جو سٹوڈنٹس یا سپاؤنز ویزے پہ یہاں پر آئے ایک تو وہ ہے دوسرے یہ کہ جو بریڈش باؤن پاکستانی ہے جو پندرہ سے بیس پرسنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریشو بڑھ رہی ہے یہاں پر کرائیم کے اندر بہت سارے ادھارے جو ہیں اس پر کام کر رہے ہیں جس میں کچھ ایسے سنگین نویت کے جو ہے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں ڈرگ ہے کرائیمز ہے اور اس طرح کے دیگر فراؤڈ کے معاملات ہیں اس میں پندرہ سے بیس پرسنٹ جو انکریز ڈے بڑھے ہو رہے ہیں کرائیم کے اندر پریزن کے اندر تو اس پر اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے معاملات کو اب ایڈریس سننا بہت ضروری ہے جی اور یہی وجہ ہے کہ یوکے فورٹی فور کی جو یہ ہماری کوشش ہے ہم اپنے ان سپیشل پرگرامز کے ذریعے سے وہ مسائل جن کو ڈسکس کر کے ہم ان کا حل نکال سکتے ہیں ان مسائل کو ہم اپنے اس پرگرام میں آج ڈسکس کریں گے ہم کوشش کریں کہ ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز سے بات کریں اور ان سے جانیں کیا وجوہات ہیں اس بگاڑ کی اور اس بگاڑ کو کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جی یوکے کے سابق چیف پروسیکیٹر نظیر افضل صاحب اور اس حوال سے ہم ضرور اپنے تمام ناظروں میں بتا جلیں کہ ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ہمارے سپیشلی جو ایشن کمیونٹی ہے اس کو اور اس کے ساتھ ان کی بہتری کلی بھی انہوں نے کافی کوشی کی ہیں as a prosecutor بھی سر first of all I really welcome to my program السلام علیکم what do you say I just came to know that 25% پاکستانی youngsters are in prison what to do to solve this problem basically the problem we have is that in fact one in eight prisoners in this country are Pakistani or Pakistani Muslim and we make up only one in 25 of the population the problem we have is that sadly جمالی سے بھی بہمتد ہے اور درگتے ہیں لیسے جوانے کے لئے ح وجود بہمانے کے لئے پیدا جنسی پرین کلیس cảی کی ambiskbut ایمانی کے لئے درہنے والدارتنی آدمی کے ساتھ پیدا جواناً بہمانے کے لئے بہمانے پیدا انسیل میں بہمانے کے لئے جواناً جگہ ایسا ہے یکو جو سفارے ہم۔ ہمارے دائم میں نہیں توجودا ہے۔ ہمارے کے باستان تھام جتے چائم ملتا ہے۔ تلس سے شخص ہم ایک خود ای امام دائمہ ملتا ہے۔ رو کے ساتھ ایسا كافر رائے وقتی طور پر ہمتا ہے ہمارے دائمہ ملتا ہے کبھی ان کے ساتھ پاس اینجابات اور کبھی اندار مثلا لدنیوم شخص رائع سرقی بھی اور تند وقتی تشکید کی ذرای خود رائے بسباب آرگوں کو چاہتے ہیں مجدد کی دوری ، فوقاتی اس کا حالیی کی جنابت ہے کیونکہ مجھے اگرانی کی طرف علیہ کرنی گناہ کرنی گناہ شہر پکستان ، ترکی ، نور افرکا ، مسلمان جنرالی جانبا ہے ، جنب آقا ہے وہاں کوشش نہیں انجا ہمارے وقتا ہے کہ ہمارے سوال سوالوں بیادت ہوں ہمارے پورا سکتاکی چیز سوالوں کا حقا ہے ہمارے جاوس میں مجھے 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 ہماری کش کسمتی ہے جی ہمارے ساتھ کاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں جو کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں سمیت تمام پاکستانیوں میں پوری دنیا میں ان کا ایک اپنا مقام اپنا نام ہے اور جو جو بات کرتے ہیں بڑی سادھی سی بات میں سب کچھ سمجھا جاتے ہیں سر فرسٹ آفال آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پرگرام سر کیسے ہیں آپ بڑی مہربانی بہت بہت چکے سر یہ جو ایشو آ رہا ہے اس وقت ہمارے جنگسٹرز میں جو یہاں پر سپیشلی یوکے میں جو یہاں کے بون جنریشن ہے اس کا ایک گیپ آ رہا ہے پاکستان سے محبت بھی کم ہوتی جا رہی ہے پلس دوسرا ایشو یہ ہے کہ جرائم میں بھی وہ زیادہ یہاں پر جو ہے ان کا انوارگنٹ دیکھئے دنیا کا کوئی شخص اگر سمجھتا ہے کہ اولاد کی وراثت وہ مال اسباب ہیں جو وہ اولاد کو دے رہے ہیں تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے اس سے بہتر ہمیں کیا ہدایت اور ڈائریکشن مل سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک باپ کی طرف سے بہترین وراثت تربیت کی وراثت ہے اور جہاں پر بھی جس بھی نسل میں جس بھی خاندان میں بچوں کو تربیت کی وراثت نہیں ملتی وہاں پر وسائل ہونے کے باوجود بچوں کے پاس سمت کوئی نہیں ہوتی اور اس سمت نہ ہونے کی وراثت سے وہ اپنی زندگی میں اس طرح کے چیلنج کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جو پرانا وقت تھا میں تو نانا نانی دادہ دادی کو یونسٹری کا درجہ دیتا ہوں وہ یونسٹری جو ہمیں مل جاتی تھی اس یونسٹری سے ایتھکس اور ویلیوز بن جاتی تھی اور وہ ایتھکس اور ویلیوز اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ دنیا کے کسی کونے میں جانے کے باوجود انسان غلطی سے گھبراتا تھا کتراتا تھا پیچھے ہٹ جاتا تھا یہ جو جرت پیدا ہو جاتی ہے یہ جرت پیدا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ دے رہتے ہیں تربیت نہیں دیتے تربیت سب سے امپورٹن فیکٹر جی جو جہاں پر جو دیارے غیر میں تمام پیڈنٹس ہیں جو بڑے یہاں پر موجود ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پیسہ بھی کمائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تربیت جو ہے وہ دینا بہت ضروری ہے اچھا سر اب یہ بتائیے کہ بہت سارے پیڈنٹس ہیں میری ملاقات بھی بات بھی وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں پر دوجہ بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی شاید یہاں کی کمیونٹی کا اثر ہے یا جو بھی وہ جو کنسیو کر لیتے ہیں یہ معاملات سامنے جرائم کیونکہ پچیس پرسنٹ پاکستانی جو جنگسٹرز ہیں وہ جیلوں میں موجود ہیں اس وقت جو کہے کے اس میں آپ کیا کہیں گے اچھا دیکھئے جو وہ سمجھتے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں وہ پھر معاشر کی کوشش ہوتی وہ کمانے کی کوشش ہوتی وہ کھلانے کی کوشش ہوتی یہ کام پرندے جانور صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں تربیت کا مطلب ہے کمیونکیشن گیپ نہ ہو تربیت کا مطلب ہے کہ ان کو سنا جائے ان کو سنایا جائے تربیت کا مطلب ہے کہ اپنا آپ مثال کے طور پر دکھایا جائے کہ دیکھو یا رول موڈل کہیں باہر سے نہیں آپ کے والد اور والدہ نے کیا سٹرگلز کی ہیں تو جب بچے اگاہ نہیں ہوتے آشنا نہیں ہوتے تو صرف نصیحت کے ساتھ بدلنا یہ بڑی ایک ہلکی کوشش ہے نصیحت سے چیزیں نہیں صرف بدلتی آپ کی بہت زیادہ فین فالوینگ ہے ینگسٹرز میں بھی ہمارے جو یوکے کے ینگسٹرز ہیں پوری دنیا میں جو پاکستانی نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دیں گے زندگی اصل ہے کس طریقے سے اپنی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے بربادی سے دیکھئے یہ ایک بار ملنے والی نعمت ہے اور اس کو بھرپور استعمال کرنا چاہیے با مقصد استعمال کرنا چاہیے اور یہ سوچ کے سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے کہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا اگر لائف ایک موقع ہے تو اس میں کچھ کر کے جانا بڑا ضروری ہے اور ڈیلیور کرنا بڑا ضروری ہے اس دنیا کو کچھ دے کے جانا بڑا ضروری ہے صرف آنا اور جانا زندگی نہیں ہے یہ زندگی ملنا اس زندگی میں مقصد کا ہونا اور کچھ کر کے جانا یہ زندگی ہے بہت پیاری بات کی قاسم صاحب نے ہمیشہ کی طرح اور ہم ان کے شکر گزارے ہیں انہوں نے ہمیں وقت دیا بہت امپورنٹ چیز ہے جی زندگی آئے اور چلے گے یہ اس کا نام نہیں ہے زندگی کا مقصد جانی ہے اور اس زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کوشش کیجئے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے خوبصورت بڑی پیاری چیز اور نیک نعمت اس وقت ہمارے ساتھ موجودہ جی بڑی جانی پشانی شکسیت اور یہاں کی کمیونٹی ہے پاکستانی جو یہاں پر بیس ہیں لوگ یکے کے ان کے لیے بہت کام کرنے والے عفضل خان صاحب ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور یوت کے لیے سپیشلی انہوں نے بہت کوششے کی ہیں بہت کام کیا ہے اور آج جو ہم پرگرام کر رہے ہیں یکے فورٹی فور کے لیے وہ بھی کچھ اسی لیے ہے کہ ہم چاہ سکتا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ینگسٹر ہے وہ اپنے ملک پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کا ایک تعلق وہ بنا رہے جو کہ اب کافی حد تک کم ہوتا جا رہا ہے with the passage of time ہمارے جو رابطے کم ہو رہے ہیں جو یہاں کے ینگسٹر ہے وہ پاکستان جانا نہیں چاہتا اسی حوالے عفضل خان صاحب سے بات کریں گے کیونکہ انہوں نے یہاں پر جتنی کوششے کی ہیں اور اس کے بعد ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں بھی ان سے جو موجودہ سیچویشن اس پر بے بات کر رہے ہیں عفضل خان صاحب thank you so much کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا thank you جی it's good to speak to you میں یہاں پہ political level پہ کام کرتا ہوں لیکن یہاں میں انچارج رہا ہوں مانچسٹر میں ایڈوکیشن کے جو ینگ لوگوں سے ڈیل کرتی ہے مانچسٹر یونیسٹری میں کیا تھا تو ہمیں بھی تشویش اس بات کی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو over fifty percent ہیں وہ بون برطانیہ میں ہوئے ہیں یہ مسلمان over fifty percent so majority جو ہے وہ بون ہی برطانیہ میں ہوئے ہوئے ہیں مسلمانوں کی یہاں پہ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ اچھے برطانی شہری رہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ اچھے مسلمان ہوں ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھے پاکستان کے ساتھ تعلق رہے ان کا تو جو ہمیں تشویش ہے پاکستان کا نفتہ نظر سے وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ تھوڑی سی unstability نظر آتی ہے اور یہ جو vulnerability ہے کہ جب یہ لوگ جائیں کچھ انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں kidnapping وغیرہ کی تو یہ چیزیں جو next generation وہ put off کریں گی لیکن amazing point یہ ہے کہ یہ بچے یہاں پیدا ان کے بعد گیت پاکستان کی گاتے ہیں جب بھی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو جنڈا پاکستان کو اٹھاتے ہیں تو محبت ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم محول کو اس طریقے سے رہیں کہ جو ان کے roots ہیں وہ ہم strong رکھیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو leadership پاکستان کے اندر ہے وہ بھی اس چیز کا احساس کریں کہ یہ بہت بڑی asset ہے ان کی اس asset کا رشتہ وہاں پاکستان کے ساتھ مضبوط رہنا ان کا بھی اتنا فرض ہے جتنا ہمارا والدین کا فرض ہے یہاں پہ تو اس پہ ہمیں ڈبل کرنا پڑے گا ایفرٹ کو عبدالخان صاحب جیسا کہ آپ نے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ آشاءاللہ یوت کے لیے ہمیشہ سے بڑا کام کرتے آئے ہیں یہاں پر ایک فیکٹر ہے کہ پچیس پرسنٹ جو جنگسٹرز ہیں وہ جیلوں میں ہیں مجھے بھی یہاں پر بھی discussion ہو رہی تو پتا چلا ہے تو یہ crime rate تنسجوانوں میں کیوں بڑھ رہا ہے ہمارے پاکستانیوں میں اور آپ اس کا حل بھی بتا دیں کہ کیا وجوہات ہے اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے سو اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے جی یہ فگر تھوڑ سا disputed ہے کہ اس کو measurement کیسے کیا جاتا ہے لیکن یہ پوائنٹ سہی ہے کہ جو ہماری proportion ہے اس سے زیادہ جیل میں ہیں تو ہمیں اس پہ بھی تشویش ہونی چاہیے تو اس کے مختلف وجوات ہیں کوئی ایک سیمپل پوائنٹ نہیں ہے کہ بھئی یہ کام ہے ایک حصہ تو یہ ہے کہ جو discrimination ہوتا ہے judiciary کے اندر بھی discrimination ہوتا ہے اس سے پہلے جو black community ان کی history یہ بتاتی ہے کہ وہ بھی disproportional تھے تو اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انصاف انصاف ہونا چاہیے اس میں bias نہیں ہونا چاہیے loaded نہیں ہونا چاہیے تو اس سے پہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا پھر future ان کا تباہ ہوتا ہے یہ acceptable نہیں ہے دوسری طرح پھر ہمارا کام ہے کہ as parents as community groups leaders مساجد ہم اپنا رول کیسے ادا کر رہے ہیں اس میں جو سب سے important point ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو وہ کام ٹھیک نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے اگر آپ دین سکھا دیں گے تو دین ان کو زندگی سکھا دے گا کوئی مسئلہ نہیں پھر رہے گا ہمیں تو جب اس پہ ہم غفلت کریں گے تو اس کا پھر ہمیں عریب کرنا پڑے گا اچھا یہ بڑی بڑی خوبصورت بات کیجئے افضل خان صاحب نے کہ تربیت کریں اور اپنے بچوں کو اپنے دین کے جو تعلیم ہو دینا بہت ضروری یہ ایک اسی بات سے میرے ذنب میں بات ہے کہ اب بہت ساری جوگوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کچھ ایسے جانے والی بھی ہیں کہ اب خدا رہ حادثہ پہلے کسی کے ڈیتھ ہوتی تھی اس کی ڈیتھ بڈی کو پاکستان لے جایا جاتا تھا اب کافی ہاتھ تک یہ چیزی بھی دیکھنے میں آ رہا ہے یہاں پر جگہ نہیں مل رہی پاکستانیوں کو دفنانے کے لیے تو یہ ایک رابطہ جو ہے یہ اپنے بول سے محبت تو ہے لیکن وہ جو ایک ایک لنک ہے وہ ٹوٹ رہا ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے I think بہت اچھی نشاندہ ہی آپ نے کی ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ ہم نے الوکیشن کی تھی جگہ کی اور ہماری فورک آش یہ تھی کہ ابھی اگلے دس بیس سال یہ جگہ کا بہت ہوگی لیکن جو چینجز آ رہی ہے کہ زیادہ تار باڈیز کو ابھی یہی پہ دفن کیا جا رہا ہے تو اس کی یوسیج پیس جو ہے بہت زیادہ ہے جلدی ختم ہو جائے گی تو جگہ تو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بات کلیر ہے کہ ٹرینڈ بدل رہا ہے کیونکہ بہت سے ہم جب جاتے ہیں تو ایک اس کا وحصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے باپ و جداد کی جو قبریں ہیں وہاں پہ جانا دعا فاتحہ پڑھنی یہ چیزیں عصہ ہے تو اگر یہ چیزیں کم ہو جائیں گی تو ہمارے لئے اور زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہاں کی سیچویشن کو امپروف کیا جائے وہاں کی جو پیل ہے پول فیکٹر ہے اس کو سٹرانگ کیا جائے بہت مورنڈ چیز ہے سیر یہ اپنے جو بات کی ہے کہ یہ ایک اور چیز بتاؤں سیر ایک تاثر بھی ہے پاکستان اتنا برا بھی نہیں ہے جنکسٹرز کی ہم بات کریں یعنی کہ مثلا میں پاکستان سے ہوں یہاں پر سپیشل پرگرامز کرنے کے لئے پھر ہم نے پاکستان جا کے ہی پرگرام کرنے وہاں پر سب کچھ ہے لیکن کہ کچھ کہیں کہیں پر مسکنسپشن بھی ہے ینگسٹرز کی اس کی وہ مسکنسپشن جو ہے وہ کس نے دور کرنی ہے وہ تو یہاں پر موجود پیلیٹس نے کرنی ہے بلکل صحیح ہے لیکن اس میں جو ڈیپر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اس نے دنیا کو سکڑ دیا ہے تو کیوں کہ اس کی فنمنٹل فلو میڈیا کے اندر یہ ہے کہ یہ بیسٹ ہی نیگٹیوٹی پہ ہے جو غلط چیز ہوتی ہے بری چیز ہوتی ہے اس کو یہ زیادہ پیش کرتا ہے تو پھر جو ریسیونگ اینڈ ہے اگر آپ کو بار بار پاکستان کا امیج یہی آئے ٹیررزم کا بم پھٹنے کا تو وہ بھول جاتا ہے کہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے اس میں اگر کسی کونے میں یہ چیز ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا ملک خراب ہے اچھا یہ بڑی امپورٹن بات کی ہے یہاں پر میڈیا کے جب ہم بات کرتے ہیں تو یوکے فورٹی فور اور جو ہمارے ٹوئنٹی فور نیوز ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی اچھائی بھی دکھائیں پاکستان ہمارا بہت خوبصورت ملک ہے بہت اچھا ملک ہے ہر جگہ اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جب پوری دنیا میں جو آفرسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے ملک سے دور ہو جائیں یا ڈریں یہی وجہ ہے یوکے فورٹی فور پاکستانیوں کی آواز ہے پوری دنیا میں اور اسپیشلی جو یوکے بیسٹ ہماری کمیونٹی ہے ان کے لیے تو ہمارا مقصد یہی تھا افضل خان صاحب جیسے اور یہاں پر اور جو موزش شخصیات جن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی یوٹ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں وہ اپنے گھروں سے اپنے اپنے ملک سے کس طرح ان کا ایک پیار اور محبت اور ایک رابطہ بڑھ سکتا ہے اور سب سے امپورنٹ بات جو یہاں پر crime rate بڑھ رہا ہے وہ ہماری کوشش ہے اس پر ڈسکیشن کریں تاکہ ہماری جو پاکستانی ہیں وہ یوکے میں ایک بہتر اور اچھے زندگی آلڑی گزار رہے ہیں لیکن کہیں پر کمی پیشی ہیں وہ بھی دور ہو سکے اس وقت ہمارا ساتھ موجود ہیں جی امجد ملک صاحب جو کہ یوکے میں پچھلے 20 سال سے وقالت کر رہے ہیں بہت well known personality ہے یہاں کی بڑی خدمات ہیں یہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی اس کے لیے ان سے ہم بات کریں گے یوٹ کے حوالے سے دو پوائنٹس پہ ہم آج سپیشل پرگرام کر رہے ہیں یوکے 44 پر ایک تو جو نوجوانوں میں جرائم کا جو ایک بڑھاوہ ہو رہا ہے وہی اس میں شرعہ بڑھ رہی ہے دوسرا ان کا اپنے ملک سے رابطہ کم ہو رہا ہے وہ مسپرسپشن ہے ان کی یا یا ان کو خوف ہے اس حوال سے ہم بات کریں گے آپ کا جو سوال ہے بڑا پرچیننٹ ہے کہ ہماری یہاں کمیونٹی 12 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں پاکستانی نئی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں ایکسٹریمزم ایلیمنٹ بھی ہے اور ادھر فار رائٹ درمیان والا طبقہ بھی ہے لیکن وہ لائم لائٹ میں نہیں آتا کیونکہ جو کرائم ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کافی وجوہات ہیں ایک تو گھر پہ زبان کا نافروغ دینا مسئلہ نوجوان نسل کو گھر میں ہم اپنی مادری زبان سکھانے میں توجہ نہیں دیتے تو وہ پنجابی سیکھتے نہیں سیکھتے بلکہ صرف انگلیش سیکھ جاتے ہیں ماں باپ صرف پنجابی یا اردو یا اپنی مادری زبان بولتے ہیں انگلیش نہیں بولتے اور بچے صرف انگلیش بولتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا گھر میں آپس میں انٹریکشن ختم ہو جاتا ہے دوسرا انٹرسٹ ہم سارا دن پاکستانی ٹی وی کے اوپر پولٹیکس دیکھتے ہیں بچے سارا دن فوٹبال یا یہاں کی چیزیں اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں دونوں میں فقدان ہے کنیکشن کا اور دونوں ایک ہی گھر میں دو ڈیفرنٹ کلچر پروان چڑھتے ہیں ہماری جو بوڈیز ہیں جو اسوسییشن یا موسک کمیٹیز یا جو سیاست ہے اس پہ میڈل ایج یا اس سے اباب لوگوں کا قبضہ ہے پینتیس کے اوپر چالیس کے یوت کی نمائندگی نہیں ہے ہم یوت کاؤنسل کی ہنگامی بنیادوں کے اوپر سیٹ نہیں رکھتے مسجد میں قرآن کی تلیم تو ہوتی ہے قائدہ پڑھایا جاتا ہے ہر چیز پڑھایا جاتا ہے لیکن ان کی جو بوڈی چلاتی ہے اس میں یوت کا نمائندہ نہیں ہوتا سو جو پندرہ سال سے پینتی سال کا بچہ ہے وہ آپ کو غیر نمائندہ سمجھتا کہ میرا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے ان کی کو بولنے والا نہیں ہے آواز والا پھر ہم یہاں کہ بچے بولیں گے یہ انگریزی تو انگریزی میں ان کو اسلام سکھانے والے امام بہت کم تداد نہیں ہے اکہ دکہ نام سکتے ہمیں پڑھانے والے تو بہت سارے امام ہیں میرے بچے کو یا ہمارے نوجوان نسل کو پڑھانے والے امام بہت کم تداد تو اس کو کوئی بھی فائر برینڈ آکے کسی بھی مسئلک آکے ورگلا سکتا ہے اپنے ورجن کا اسلام سکھا سکتا ہے اور اس سے آگے بے راروی آگے کرائم کی طرف معاملہ جا سو ریڈکلائزیشن یا پھر ٹیرریزم امجد بلک صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بتا دے کہ کس طرح سے یہاں پر جو ینگ سرز ان کو کرائم سے بچایا جا سکتا ہے اب اگلی جو امپورنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے جہاں پر جو بان ہو چکے ہیں جو پاکستانی وہ اپنے ملک جانے سے گھبراتے ہیں گو کہ ان کے دل میں اپنے ملک کے لیے پیار محبت بہت ہے اس کے حوال سے بات کریں کی وہ جو ہات کیا ہیں اور اپنے ملک سے جو رابطہ ہے اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے ینگ سٹرز میں خاص طور پر جو پاکستانی ہمارے جی امجد ملک سب بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں محبت کم نہیں ہوئی اس کی جو ایڈویٹیزمنٹ وہ کم ہوتی ہے اس کی مسال میں چھوٹی سی دیتا ہو میرا بچہ باہر کر رہا پاکستان اور سارے کرکٹ میچ دیکھنے سٹیڈیم میں گیا ہمارے بچے جب ہم پیرنٹس کے ساتھ جاتے ہیں انڈر ایج بچے جو ہیں ان کو ہم اپنے ویلیج لے جاتے ہیں گاؤں لے جاتے ہیں وہ پاکستان کی برائٹر سائٹ سے روشناس ہی نہیں ہوتے آپ دیکھیں اگر آپ پاکستان لے جاتے ہیں آپ اپنے گاؤں سوچزرلینڈ اور پیرس بھول جائیں گے بچے کہیں گے ہم نے ہر سال پاکستان جانا ہے چھٹیوں میں اگر آپ جائیں تو آپ ان کو یہ ہی بتائیں کہ ویلیج میں سینیٹری سسٹم اتنا برا ہے بجلی گیس نہیں آتی ان کو لہور لے جائیں ان کو کسی جگہ پہ کام کروائیں کسی پروفیشنل آفیس میں جو وہ کرنا چاہتے پاکستان پروفیشنل بھی اتنا ہی سکل فل ہے جتنا برطانیہ کا بھئی آپ کی ساری ڈاکٹر انڈسٹری یہاں پہ نیچ چلا رہی ہے تو لا محالہ ڈاکٹر پاکستان میں بھی اتنا ہی افیکٹیو ہوگا اگر وہ کسی ہسپتال میں کسی نرسری میں کسی سکول میں کام کریں گے ان کو پتا چلے گا کہ پاکستان صرف ہمارے ویلج تک محدود نہیں پاکستان بہت بڑا ہے اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں اس میں qualities بھی ہیں اس میں سائیڈ سینگ ہے پروفیشنل لیزم ہے ترقی کیا اب سینٹورس لے جائیں بچوں کو اسلام آباد بچے کو تقریبا ہر سال جب تک وہ یونیورسٹی نہیں گیا ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں پہ لے کے جاتا رہا ہوں لیکن میڈ شور اسلام آباد بھی دیکھے مری بھی دیکھے لہور بھی دیکھے اور اپنا ہوم ٹاؤن فیصلہ آب بھی دیکھے جب تک آپ یہ بیلنس نہیں بچے پاکستان کی غلط سائٹ سے روش ناس ہوں گے اور ایک غلط ایمج لے پاکستان سے آئیں گے اس وقت ٹیم یوکی فورٹی فور موجود ہے مانچسٹر میں ہم بات کر رہے ہیں ہمارے جو پاکستانی جو جنگ سر ہیں جو جہاں پر بان ہوئے ہیں ان کی زندگیوں پاکستانی ہے لیکن بان وہ یوکی میں ہوئے ان سے ہم یہ جانیں گے کہ جو ہمیں فیکٹن فگرز معلوم ہوئے یہاں پر جو معاملات نظر آرہے ہیں جو لوگوں سے ہم نے بات کی ہے تو اس میں یہ چیزیں سامنے آرہی اپنی اپنی افرٹ ہے اس معاملے میں شجاعت کیا کہیں کہ آپ اس سوال سے سپیشلی کہ جو ہمارا رنگ سٹر ہے سپیشلی یہاں پر یوکی میں وہ تھوڑا جرائم کی طرح جہاں زیادہ بڑھ رہا ہے پاکستانی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مناریٹی پپلیشن وہ پورے یوکی کی مناسبت کافی کام ہے لیکن جو ایک سٹڈی ہوئی تھی ڈیوی لامینگ ایم پی ہیں انہوں نے سٹڈی کی تھی بی ایم ای بلک ایجن ایفنی کمیونیٹی کے اوپر تو ان کو پتا لگا کہ پوری پرسین پوپلیشن ہیں ان کی پچیس پرسین پوپلیشن جو پوپلیشن کے لیان سے کافی بڑی ہے پھر ایک فیدر ریسرچ ہوا تھا اکسفر کمیونیٹ کے پروفیسر نے کیا تھا پتا لگا تھی مجیورٹی ایجن جو جا رہے ہیں جرم ہیں وہ ڈرگ ریلیٹی جرم ہیں جس کی وجہ سے وہ پیزن میں جا رہے ہیں تو تھاوزن میں سٹڈی ہوئی چند ساپرانی بات ہے بیمیگم میں گروپ تھا گینگ گروپ تھا ان کو سو سال کی سزا ہوئی ہے پورا گینگ تھا بیٹ فکر کہ گینگ کا ان کا بھی سو ڈیرسو سال کی سزا ہوئی مل کے سب پانچ ہے اس ویڈی ریلیٹی ریلیٹی تو نے فیردی سٹڈیز کی ریزن ہے کہ موس ایجن جو کمیونٹی آئی ہے وہ غریب لگ میں پور کمیونٹی آری میں ہے بیگ گراؤن پیرنس کا وہ آم لو پی جاب کرتے ہیں ان اس کی وجہ سے یو ہے وہ ان کپ اپرچیونیسٹی کام کئی سمجھ کپ اپرچیونیس کام ملتی ہیں جس کی وجہ سے وہ درگز میں چلے جاتے ہیں سمجھتے ہیں پیسہ یہ بھی کافی ریزن ہیں جس کپ جلدی پیسہ پیسے کام پربلم ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کرنے کی ایک ایک فیکٹر اس ویل اپرچیونیسٹی کام ہے سب سے بڑی بات ہے پیرنس بکز ان کو ہوت بھی نہیں جو مجھے کام بیٹوی بیٹوی پیرنٹ کے وہ بچے کو کس طرح لے جائے کس سے بات کرائے کہ اس کو کس طرح کئی لوگ چلے جاتے ہیں مسجدوں کے موجیوں کے خود نہیں پتا ان ڈی ٹیچر ہوگا پروفیسر ہوگا ان کو بہتر پتا ہوگا کہ پیرنٹ کو پتا سکتے بچے کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے اس طرح جاتے نہیں ہے اگر کوئی اس طرح کہ پیرنٹ کو کوئی مل جائے کوئی کمیونٹی میں جائے جگہ جائے جہاں پر یہ لوگ آکے بتھائیں کہ یہ ایوینیز ہیں اگر آپ بچوں کے ان ڈیریکشن میں لے کے جائیں میں پرگرام کرتا ہوں بہت ساری جگہ پر ہمیں ایسے معاملات دیکھنے ملتے ہیں جہاں والدین کا آپ اپس بچوں کے ساتھ بچوں کا والدین کے ساتھ بلکل بات دونوں نے سب بات کی والدین اور بچوں کا ایک سب سے بڑا جو کمیونکیشن گیپ اس کو ختم کرنا چاہیے پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوسری بات کا خیال رکھنا ہے اور جہاں تک ہمارا سوال ہے ہمارے جتنی بھی ایکسپرٹس سے بات کی ہے یوکی پاکستان سے پیار کرے ہے یوکی 44 کا 24 نیوز کا پورے پاکستان میں پوری دنیا میں یوکی میں وہ جان سکیں کہ ہم کس طرح سے اس مسئلے کا حل ڈھون سکتے سب سے پہلے سر آپ مدینہ مدینہ منورہ میں دفن میں دفن میں دفن ہوں لیکن اس ملک میں زندگی گزر گئی میری تو آپ پاکستانی جو کمیونٹی ہے یہاں اس کے معاملات معلوم کرنے کے لیے اتشریف لائے ہیں میں تہ دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت شکریہ آپ سر آپ کا اتنا تجربہ ہے اتنا وسی تجربہ آپ نے پورا سسٹم کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یہ جو اس وقت ہمارا جو نوجوان ہے سب ہی کی بات نہیں کر رہا لیکن جو ایک پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے جو ریشو بڑھتی جا رہی ہے جو کرائم میں اس کی کہاں نے فرمایا یہ تقریباً چوتھی نسل ہے تو یہ لوگ سکسٹیز اور سیونٹیز میں ہمارے پاکستانی تاریخی نبتن یہاں آئے تھے بہت محنت کی دل لگا کر کام کیا پاکستان میں بھی اپنے عزیز و قارب کی مدد کی یہاں بھی مساجد بنائیں اسلام ادارے بنائے لیکن ایک چیز میں جو آپ نے پوچھا نا وجہ بنیاد ہی کیا ہے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ایک چیز جو ہے وہ خود بھی محسوس کرتے ہیں وہ قدیم ہمارے پاکستانی کہ وہ جسے کہتے نا مقالمہ باہمی مقالمہ اس میں کمی رہ کے یعنی لیک اف کمیونکیشن بلکل اس کے اثرات ظاہر ہو ایک تو یہ وجہ ہے دوسری مجھے یہ ہے کہ معاشرہ پوری دنیا بلکہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہے یہ ڈرگ منی ہے یہ کہتے ہیں اس کو بڑا یہ ایزی منی ہے اور یعنی وہ نوجوان چونکہ اس میں لسٹ ہے گلیمر ہے دنیا کا دیکھیں ایک لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں مجھے یہ گاڑی چاہیے مجھے اس طرح کا مکان چاہیے اس کے لئے وہ کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو ہوا ہے نا کہ بختلف وجہ کی وجہ سے ہیں صرف یہ بھائلنس بھی ہے ڈومیسٹک بھائلنس ہے اس میں وہ بھی ہیں روبرز بھی ہیں اس میں جو ہے لائف آرمون کو کہتے ہیں وہ جو کلر ہیں وہ بھی ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں لیکن ہم اس بنیان پر ہم انسو ٹریٹ نہیں کرتے کہ اس کا جرم کم ہے یا پڑا ہے ہمارے نزدیک جرم جس نے بھی کیا ہے اس کو سزا مل گئی ہے جس 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 مل گیا ہے ہمارا جو کنسرن ہے یہاں اکثریت ان بچوں کی ہے جس کہتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں پیدا ہوئے یہاں پروان چڑھے وہ ہمارا مستقبل ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے آپ جس سیچویشن میں پہنچیں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کی آنے والی نسل آنے والے بچے جو ہیں وہ اس پروسس میں سے نہ گزرے اور آپ اس میں سے نکلیں اور کمیونٹی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے اس کے لیے بحیثیت امام جو میں چیرٹی کیا کریں جب آپ کو معلوم ہو ہوتا یہ پتہ چلے کہ یہ قیدی ہے قید گزار گزار کیا تو محسوس کیا وہ تھرہا فاصلہ رکھتے ہیں تو وہ ان سے کے لیے کیونکہ ہم وہاں محبت سے ملتے ہیں قریب بٹھاتے ہیں بلکہ ہم نے کچھ قیدی رکھے ہوئے ہیں جن کو امم نے سٹیدل کٹ رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں ان کی کونسلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ان کا رسپونس کیسا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے یہ بھی مجھے بتا دیئے کہ جب وہ باہر جاتے ہیں پھر گینگز کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر کسی جرم میں دوبار آ جاتے ہیں تو کیا کبھی ایسے لوگ بھی آپ کو ملے جو آپ نے آپ کو چینج کرنا چاہ رہے لیکن ہماری سوزائیٹی ان کو چینج نہیں دے رہی ان کا رسپونس کیسا آپ بلتا ہے جب آپ کی کونسلنگ کر رہے ہوتے ہیں جی دیکھیں اصل میں پریزن سروک کے اندر جو ریہابیلیٹیشن کا پروسیس ہے وہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتے ہیں سکالو جی دیپارٹمنٹ بھی آتا ہے اس میں مینٹل ہیلتھ بھی اس میں آتا ہے اس میں بریومنٹ کونسلنگ بھی بہت چیز ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ہوا آپ کے والدین آپ سے بچھڑ گئے آپ شریک حیات بچھڑ گئی آپ کا بچہ پوت ہو گیا وہ آپ کو اس دکھ میں سے آپ اب تک نہیں نکل رہے یا کوئی ایسا زندگی میں بات تو یہ جو تمام چیز ہوتی ہیں نا یہ ہم ایلیدہ ہم نے اپنے آفیس کے علاوہ جو ہمارا ملٹی پیس سنٹر ہے اس میں ایک روم بنایا ہو ہے اس کا نام کونسلنگ روم ہے چھے مینے پہلے امنیسٹی اف جسٹس نے ایک اور پروگرام شروع کیا جس کا میں بھی حصہ ہوں اس کے مختلف پروگرام ہوتے رہے ہم کہتے ہیں تھیولوجیکل انٹرونشن کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ جو مسلم ایڈوائزر ہیں آپ سپسیفکلی بعض جیلوں میں جو کام کر رہے ہیں تو شاید وہ لوگ آپ کے سامنے اتنے زیادہ اپنے آپ کو کھول نہ سکیں معافظ ضمیر بیان نہ کر سکیں تو ہم پھر دریفرنٹ پریزن میں جاتے ہیں جانتے نہ نہ پھر ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور ان کا احوال دل بیان سنیں ان کا تو پھر آپ کو بتا جلتا ہے اچھا مونیر مجھ کو آپ ان کو بولنے دیجئے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سنسیرلی آپ ان کے ساتھ کانسلنگ کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ تیار ہو جاتے ہیں بہت بہت اچھا ہوتا ہے بہت شکریہ سر آپ نے بہت نیزبانی آپ کا بہت شکریہ میں آپ شکریہ سے جو ہم نے سیکھا ہے اور جو ہم نے تمام ناظرین کو بتایا وہ یہ ہے کہ والدین کا اور بچوں کا آپ میں کمیونکیشن گیپ ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے جہاں پیرنٹس کی رسپونسبلیٹی ہے وہاں پر جو ہمارے نوجوان نسل ہے جو اولاد ہے اس کی رسپونسبلیٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو اگر اس ان کا نام صحیح نہیں رکھ سکتے تو اس کو خراب بھی نہ کرے بہت سارے معاملات جن میں ڈرگ اڈکشن کے حوالے سے اور جو معاملات آپ کے پیرنٹس نے آپ لوگوں کے لیے اچھا ایک گراؤنڈ بنایا ہے تو آپ اس چیز پر بہتر طریقے سے کام کر سکیں تاکہ آپ لوگ اور آنے والی جو نسلے ہیں وہ یوکے میں ہو یا پاکستان میں ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ اچھا پاکستانی ثابت ہو سکے اور ملک و قوم کی خدمت کر سکیں کیسر خان کو سپیشل پرگیم سے جا دیجئے گا اللہ حافظ